بھارت سبید دنیا بھر میں کئی دیش کرونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون سے جوج رہے ہیں لیکن حال ہی میں آئے اومیکرون کے نئے ویرینٹ بی اے ٹو نے ایک بار پھر لوگوں کی چنتہ بڑھا دی ہے بھارت میں اس ویرینٹ کے ابھی تک 530 سیمپل مل چکے ہیں ابھی تک برٹین میں کوہرام مچا رہا اومیکرون کا یہ نئے ویرینٹ بھارت کے لئے بھی قطرناک ثابت ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ بی اے ٹو سٹرین کو اومیکرون کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا ویرینٹ مانا جا رہا ہے مریٹش ہیلتھ آتھارٹی نے بھی اومیکرون کے اس نئے ویرینٹ کے سیکلوں معاملوں کی پہچان کی ہے ریپورٹس کے مطابق ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ بی اے ٹو سٹرین اومیکرون سے زیادہ خطرناک ہے یا نہیں یوکی ایچ ایس اے کے انصار اومیکرون کی طلنا میں یہ نئے ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے یوکی ایچ ایس اے نے شیطاب نہیں دی ہے کہ بی اے ٹو کا کوئی خاص میوٹیشن نہیں ہے جس کے چلتے اسے ڈیلٹا ویرینٹ سے الگ کیا جا سکے لگ بگ چالیس دیشوں میں اومیکرون کے نئے ویرینٹ کا پتہ چلا ہے ڈینمارک میں بی اے ٹو کے سب سے ادھک معاملے سامنے آئے ہیں ڈینمارک کے ادھن کرتاؤں نے آشنکہ جتائی ہے کہ نئے ویرینٹ کی وجہ سے اومیکرون وائرس سے بڑھ رہی مہماری کے دو الگ الگ پیک آ سکتے ہیں اس بیچ جان ہافکنز میں وشان ویگیانی برائن جیلے نے آشنکہ جتائی ہے کہ اومیکرون بی اے ٹو فرانس اور ڈینمارک کے باہر پورے یورپ و اتری امریکم میں مہماری اور بڑھا سکتا ہے وہیں بھارت میں بھی اومیکرون سب ویرینٹ کے 530 سیمپل ریپورٹ کیے گئے ہیں اس کے بعد سویڈن میں 181 اور سنگاپور میں 127 معاملے سامنے آئے ہیں اومیکرون کا بی اے ٹو سٹرین کا پتہ صرف جنوم سیکونسی کے مادیم سے لگایا جا سکتا ہے یہ اومیکرون ویرینٹ کے اپ ونش میں سے ایک کا نرماتہ ہے جسے اب تک تین اپ پرکاروں میں بھی بھاجت کیا گیا ہے ارثات بی اے ون بی اے ٹو اور بی اے تھری ڈبلو ایچو کے مطابق بی اے ون اور بی اے تھری کے سپائک پروٹین میں 79 سے 70 ڈیلیشن ہے جبکہ بی اے ٹو میں نہیں ہے کیا بی اے ٹو ادھر خطرناک ہے یوں کہ ایچ ایسے کو کوویڈ نائنین انسیڈنٹ ڈیریکٹر ڈاکٹر میرا چند نے کہا ہے کہ وائرس کی پرکرتی ہمیشہ بدلتی رہتی ہے اس لئے مہماری کے چلتے نئے ویرینٹ کے اوبھرنے کی پوری امید ہے چند نے کہا ہے کہ اب تک اندھارت کر پانا مشکل ہے کہ بی اے ٹو اومکرون بی اے ون کی تلنا میں زیادہ گمہیر ہے یا نہیں لیکن یوں کہ ایچ ایسے اس کی جانچ میں جھٹا ہوا ہے کرونا وائرس و کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں